دورہ سعودی عربیہ جو ایمبیسیڈر کو وہاں سے ہٹا کے ایک ریٹائیڈ لیفٹنیٹ جنرل کو وہاں پہ ایمبیسیڈر لگانا وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کیا پاکستان آرمی کی جو خدمات ہیں سعودی عرب کے لیے ان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے وہ کیا کم ہو رہی تھی ان کو بڑھانے کا مقصد ہے تعلقات کو منٹ کرنا ہے اور پاکستان کے پلٹیکل منظرنامے پر جو پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ حالیہ دورہ ہے اس کی کوئی پبلک کنزمشن ہے فیس سیونگ ہے میریٹیب بلڈنگ ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے آج اسلام آباد سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک بہت ہی سیزن جنرلسٹ اور بہت ہی بے باگ کومنٹیٹر آلیہ شاہ صاحبہ ویلکم آلیہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلی بر جوائن کر رہی ہیں اور امید ہے کہ آپ سے ہم مزید جو ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں جانتے رہیں گے کیا ان کا دورہ جو تھا پبلک کنزمشن کے لیے تھا پاکستان کے پولٹیکل حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک نامک حالات کے ساتھ جڑا ہوا ہے انٹرنیشنل سینریو کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پھر چیف دا آمی سٹاف کا پہلے جانا بمانی بھی ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دورہ کیا تھا تو آپ ان سب باتوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے تمام باتیں کی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تمام انگلز ہی اس میں شامل ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دورہ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ کچھ تھوڑے سے اختلافات ہوئے جس کی بنا پر جو ہے سعودیہ کا ایک تھوڑا سا موڈ آف لگا پاکستان سے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک سے جو ہے وہ آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد پرائم منسٹر ب گئے تو اس دورے کے جو پس منظر میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں مثلا یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک دم سے کیسے یہ سب کچھ تیپ آ گیا اور پھر وہاں پر جا کر کچھ معایدے بھی ہوئے ان پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن کہا یہ جا رہا ہے ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے خراب ہوں جبکہ جو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ا ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی جس کی بنا پر سعودی عرب کے پاکستان سے تعلقات خراب ہوئے تھے کیونکہ سعودی عرب کو وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ پسند نہیں آئی تھی جس میں انہوں نے حکومت نے ناصرف یہ کہ شاہ محمود قریشی نے بلکہ جو گورمنٹ ہے اس کی طرف سے ایک سٹینٹ سی لیا گیا تھا کہ اب ہم جو دوسرے ممالک ہیں جس طرح ترکی ہے اس کے علاوہ ملائشیا ہے اس کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا تھا تلٹ نظر آ رہا تھا اور یہ کہا گیا کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس کے اوپر سعودی عربیا جو ہے وہ بھی کچھ کرے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اب ہمیں ایک ایسا بلوگ بنائیں گے جس میں لگا کہ پاکستان شاید ترکی ملائشیا ان کو جو ہے وہ اب اب جو ایک مسلم امہ کا تصور ہے اور اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو جو سعودی عربیا ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا بھی ہے تو وہ تھوڑا سا لگا کہ وہ ان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف یہ ہوا دوسری طرف امریکہ سے بھی ان کو آ ہمارا کیا گیا تو ان کے پر ایک یہ مشکل بک تھا جس بنا پر جو محمد بن سلمان ہے ان کا اسی وجہ سے بہت موڈ بھی آف ہوا کہا گیا اور انہوں نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کہنچ لیا جو قرضہ تھا وہ بھی واپس لے لیا اب یہ جو کچھ سب کچھ ہوا ہے اس میں میرا خیال یہ ہے اور جو تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں اور جو سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت کا عمل دخل اس حد تک نہیں ہے جتنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت سعود ایرابیہ سے مخالفت مول نہیں لے سکتی اور اس کے علاوہ کچھ جو نئے حالات ہیں تاہر صاحب آپ یہ دیکھئے کہ فوجی ایڈوں کی بات کی ہے امریکہ نے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں یو ایس ویٹرول کی بات ہوئی ہے شروع ہو گیا سب کچھ لیکن انہوں نے کہا کہ جو نیبر کنٹریز ہیں اور جو بحر ہند ہیں وہاں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس میں کہا کہ وہاں پر ہم اپنے فوجی ایڈے قائم کریں گے تو پاکستان اب اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے کی یا امریکہ کو فوجی ایڈا دینے کو تیار ہے اور اگر فرض کیجئے کہ اس بارے میں جو فوج ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ریزرویشنز ہیں یا کچھ کنسرنز ہیں تو وہ اپنے تمام جو آپ کہہ لیجئے کہ جو الائز ہیں ان کو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ لوپ میں لیں گے ان سے بات کریں گے کیا کیا جائے ان کی مدد لی جائے گی ایک تو یہ بات دوسری جانب یہ بھی کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ معاشی لحاظ سے یہ دورہ کیا گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے میرا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی کم مقدار میں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی اتنی بڑی مالیت کے معاہدے وہاں پر نہیں ہوئے اور نہ ہی ایسا سوچا جا رہا تھا یہ جو وزٹ ہے یہ مکمل طور پر اس وقت جو حالات بن رہے ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے ہے بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ چائنہ بھی اس وقت یہی چاہتا ہے کیونکہ امریکہ ظاہرے کے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چائنہ اور امریکہ کی جو دوڑ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو چائنہ امریکہ کو پیچھے چھوڑنا جا رہا ہے اور امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کی جو ہے اقتداز چھوڑ کے اور کسی اور کو آگے آنے دے اس صورتحال میں جب امریکہ کے تعلقات سعودی عرب سے اتنے بہتر نہیں رہے تو چائنہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے لوپے لے کر حالات اتنے بہتر کرے کہ ان کو اس طرف نہ جانے دیا جائے یہ بھی صورتحال کہ ہی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں شاہ محمد قریشی صاح کہ پاکستان میں لوگ باہر سے آئیں گے اب وہ تو پورا نہیں کر پائے لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پر نوکلیاں دلوائیں گے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی ایکانومی جو کہ وینٹی لیٹر پھہ رہا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب زکاة کے پیسوں سے جو ہے وہ ملک چلایا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں سیناریو جو کہ جس میں آپ اپنے لوگوں کو باہر بھیج سکیں تو وہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اور دیگر جو پاکستانی ہیں کہ وہاں پر پہلے ہی بہت بڑی داداد ہے پاکستانیوں کے لیکن اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پر جائیں اور وہاں پر ملازمت حاصل کریں تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے بیک گراؤن میں میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سے اس میں عوامل ہیں جو اس دورے کا سبب بنتے ہیں دیکھئے میں نے بہت سارے سوالات ایک دم ایک بات کو کہ کیا پاکستان کے پرائم نیسٹر کا یہ دورہ پاکستان میں ان کی جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس حوالے سے بھی کوئی امپورٹنس رکھتا ہے آج جی بلکل رکھتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں اس وقت اگر کچھ دن کے بعد اسیمبلیس ڈیزولف ہو جائیں تو آپ کوئی اس پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ ایک تو میں نے جو ایکانومی کی بات کی سیٹویشن یہ ہے کہ ایکانومی وینٹی لیٹر پہ آ چکی یعنی یہ کہ اس اتنے ہی دھائی سالوں کے در آپ نے تین وزیر خزانہ تبدیل کیے اسد عمر سے لے کر اور اب شوقت ترین تک اس کے باوجود معیشت کو آپ بے حال سے حال میں نہیں لاسکے اس کو اچھا نہیں کرسکے اس کو بہتر نہیں بناسکے اور اس کے علاوہ آپ نے تمام پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے بلکہ آپ کے جو الائز آپ کے ساتھ آپ کے اتحاد ہی ہیں وہ بھی بہت سے ان کی طرف جا چکے ہیں جہنگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو سیٹویشن چل رہی ہے تو اس وقت جو پسے پرزا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید یہی سوچ رہی ہے کہ ان حالات کو قابو کرنے کے لیے تاکہ ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہ آئے تو اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ جو اپوزیشن جو پی ایم ایل این ہے اس کو بھی بیچ میں لیا جائے لیکن عمران خان اور تحریک انصاف پی ٹی آئی یعنی کہ گورنمنٹ میں جو پارٹی ہے وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی کہ تھوڑا سا بھی ان کو مارجن مل سکے یا ان کو کوئی نرمی بڑھتی جائے ان کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا اور اس میں اب نیب کو دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہدابیہ پیپر میلز ہیں اس کا کیس نکالا جائے وہ کیس بھی نکالا جا رہا ہے تو عمران خان کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جب وہ واپس پہنچیں اپنے لوگوں تک اور ان کو ووٹ کی ضرورت ہو چاہے وہ ڈھائی سال کا عرصہ ہو یا چار سال کا ہو یا جتنا بھی عرصہ ہو اور اس کے بعد لوگ آپ سے ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے تو یہ کیا آپ نے تو یہ کرنا تھا آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے تو یہ کرنا تھا آپ نے یہ کیا آپ نے ایک کشمیر کے ساتھ کیا کیا تو یہ تمام صورتحال اس دورے کے ساتھ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جڑی ہوئی ہے تو کیا عمران خان کو اس دورے کا پولیٹیکل پوزیشننگ میں کوئی فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا دوسری طرف آپ نے بات کی کہ اکنامکس کے سطح پہ کوئی بہت زیادہ تحقوات نہیں تھی لیکن پھر بھی پاکستان کی اسیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت جس طرح وینٹی لیٹر پہ ہے میشت کی بدحالی کی وجہ سے کوئی نو کوئی تو ان کی یہ خواہش ہوگی سعودی عرب سے بھی کہ کوئی نو کوئی تو وہ بات کرنے اگرچہ کوئی ایگریمنٹ میں اب تک ہمارے سامنے بات سامنے نہیں آئی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ سعودی عرب کوئی کھل کے امداد کرے گا بردر ملک اسلامی کی تو دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ایک تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا پولیٹیکلی دوسرا کیا جو ان کی دبی ہوئی پیچھے خواہشات ہیں اکنامک مدد کی کیا وہ کہیں پر میٹریلائز ہوتی نظر آتی ہیں آپ کو ان دونوں صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے دیکھئے اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات بہتر ہوں ظاہر ہے کہ عمران خان کسی صورت یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہ کریں یہ تو ہم جانتے ہیں اس سے پہلے جب سٹیٹمنٹ دی گئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے تو سب کا یہی ماننا ہے کہ پرائی منسٹر کو سٹیٹمنٹ کا پتا تھا ان کے کہنے پر یا ان کو معلوم تھا اور شاہ محمود قریشی نے ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے سعودی ریبیا ناراض ہوا لیکن اس کے بعد جو کشمیر کے حالات ہیں دیکھیں سعودی ریبیا جو ہے وہ کسی بھی صورت بھارت سے جو ہے وہ ناراضگی مول نہیں لے گا نہ ہی وہ پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ایسا کوئی سٹینس لے گا اگر کوئی ایسا سمجھ رہے کیونکہ یہی ایک عملی بات ہے وہ کوئی آئیڈیلزم پر کوئی ایسا یقین نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر وہ ایسا کریں کہ پاکستان کی وجہ سے بھارت سے اپنے تعلقات خراب کر لیں لیکن جب شاہ محمود قریشی کی طرف سے اور اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ ڈائی فواز چودری کی طرف سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ریبیا کی طرف سے جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کی جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ سعودی ریبیا ایسا کوئی قدم اٹھائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اور جو یہ جماعت پی ٹی آئی اس کو آگے چل کے کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں ہم نے تو کتنا کیا ہم نے تو یہ کوشش بھی کی ہم نے تو یہ کوشش کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ایک جو سٹیٹمنٹ ابھی آج کے روز ہی پرائی منسٹر کی آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہم نے تو کوئی یوٹن نہیں لیا کشمیر پر ہم تو وہیں پر کھڑے ہیں بلکہ انہوں نے اب تو یہاں تک کہا کہ وہ جو پانچ اگس کا جو انہوں نے کیا ہے ایکشن اس کو واپس لینا پڑے گا اب بلکل ایک 360 ڈگری جو ہے وہ واپس وہیں پہ ہم پہنچ گئے جہاں پہ ہم پہرے کھڑے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کچھ قریبی ماضی میں آجی دول اور جو ہمارے جنرل فیض ہیں ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بیک ڈور جو ہیں ڈپلومیسی وہ چل رہی ہے دونوں مالک یہ چاہتے ہیں کہ حالات اس سلسلے میں کچھ کیا جائے لیکن اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے سے وہ جو ایک الزام یا تنقید کی جاتی ہے کہ یہ کیا کر دیا اتنا بڑا وہ تو وہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے شاید ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کا وہ ہوگا اور دوسرا جہاں تک معاشی بات ہے تو ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ سعودی ریبیا کو یہ ایک فارمولا دیا جا رہے ہے کہ ان کو وہاں پر کاشتکاری شروع کرنی چاہیے کوئی اس طرح کی ایک بہت بڑے پیمانے پر شروع کیا جائے اور ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان سے بہت بڑی جو لیبر ہے وہ وہاں پر پہنچے گی ان کو مدد دینے کے لیے تو یہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ حکومت کہے گی کہ دیکھیں ہم نے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مہا پر جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ دلوائی اور یہ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس میں پس منظر میں چل رہا ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں ملی جولی ہیں ملے جولے ایجنڈے ہیں آپ نے کشمیر کا ذکر بھی کیا ابھی جو دونوں ہیڈ آف دی سٹیٹس کی مشترکہ ڈیکلیریشن سامنے آئی مشترکہ علامیہ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے مگر اس میں ہی اس بات پہ سعودی عرب نے اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو سیز فائر ہوا ہے وہ اچھی بات ہے یعنی اس پہ بات ہوئی ہے کشمیر پہ اگر بات ہوئی ہے تو صرف اتنی ہوئی ہے اور نہ ہی اس بار جرت کی ہے مجھے کہنے دیجئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سعودی حکومت کے سامنے کہ وہ کشمیر کو ایجنڈے میں بھی رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کوئی بہت زیادہ ان کے ایجنڈے میں نہیں تھا اور وہ بھی پبلک کنزمشن کے لیے ہے یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی اور ایران کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی عراق میں اس وقت ہو رہی ہے جو خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی دوستی میں اپنا کردار ادا کریں جس کو ایران نے فرینکلی کبھی تسلیم نہیں کیا تو کیا یہ جو بدلتے ہوئے انٹرنیشنل حالات ہیں اس میں بھی پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرسکے گا آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہت بڑا کردار ادا کرتا رہا ہے اس طرح کی سٹویشنز میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جوگرافیہ ہی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں بہت سے ممالکی ایسے ہیں جو پاکستان کی درب دیکھتے ہیں بے شک پاکستان جو ہے آپ کہہ لیجے کہ ایکانومی جو ہے وہ نہیں بہتر اور حالات بہت خراب ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈپلومیسی میں کہیں نہ کہیں کوئی کام آ جاتا ہے آپ نے یہ جو بات کی عراق کے حوالے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے تعلقات ایران سے پہلی مرتبہ بہتر ہو رہے ہیں ٹرمپ کے جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے جو بائیڈن نے اس حوالے سے کافی کچھ دکھائی ہے نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو سینکشنز کا معاملہ وہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ تو اس معاملے میں بھی پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کردار عدا کر رہا ہے اور کرے گا اور جو سعودی عربیہ سے تعلقات کی بہتری کی ہے یقینی بات ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بھی کردار عدا کر رہا ہے لیکن وہ جو ایک بات کہی جاتی کہ پاکستان ہی یہ کروا رہا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ویسا نہیں ہے ضرور پاکستان کوئی کردار عدا کر رہا ہے اور کرے گا اور یمن کا بھی جو معاملہ ہے اور یہ جو آپ نے ساری صورتحال بیان کی لیکن اس میں میں نے پہلے ایک اور بات جو آپ کو کہی کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور اس کے بعد فوجی ایڈوں کی جو بات ہوئی ہے تو پاکستان کو خود اپنے اندر بھی اس سارے سیٹ اپ کو اسی طرح رکھنے کے لیے بھی دوسرے ممالک کے ضرورت ہے جو اس کے علائز ہیں یا اگر نہیں ہیں تو ان کو اپنا علائے بنانا چاہتا ہے تو اس لیے بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کو سعودی ریبیا اور آپ دیکھیں آپ پوری دیکھ لیجئے نا پاکستان کی تاریخ سعودی ریبیا تو ہمیشہ سے پاکستان کا علائے رہا ہے اور رہے گا اور سب سے زیادہ گہری دوستی جو ہے چین کی ایک اور طرح سے یا سعودی ریبیا کی اور طرح سے ہے تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ شاید کچھ تعلقات ایسے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ طائر صاحب آپ اگلے سوال کی طرف پڑھیں میں صرف ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ایک فیکٹ چیک ہمیں کر لینا چاہیے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو زکاة اور فطر اور یہ ہے وہ سعودی ریبیا سے لے کر آئے ہیں عمران خان تو ایسا نہیں ہے وہ عمران خان کے وزٹ کے دوران یہ معاہدہ نہیں ہوا بلکہ وہ پاکستان میں ہی ایک سرمنی ہوئی جس میں منسٹر کمیونکیشن جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے اور وہ کیونکہ اسی دن شاید ایسا ہوا اسلام آباد کی اس سرمنی تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید پرائم منسٹر نے وہاں پر یہ معاہدہ کیا ہے جس میں وہ انیس ہزار بوریاں جو چاول ہیں وہ لے کر آئے ہیں وہاں پر نہیں ہوا وہ اسلام آباد نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ملک جہاں پر چاول پیدا ہوتا ہے اور وہ چاول بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں کو اور سعودی عربیہ کو بھی وہاں سے پہلی دفعہ یہ ہونا کہ چاول لائے گئے ہیں لیکن کیا کیا جائے جس طرح میں نے کہا کہ اکانومی کی صورتحال تو یہی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے آپ نے بیچ میں افغانستان کا ذکر کیا میں اس طرف آنے ہی والا تھا یہ بتائیے کہ افغانستان میں بھی سعودی عرب کا براہراس یا بلواسطہ کردار کسی سے ڈکا چھوپا نہیں ہے اگرچہ مذاکرات جو ہے پی سٹاک وہ قطر میں ہو رہی ہے قطر کے ساتھ اتنے اچھے بظاہر مراسم سعودی عرب کے نہیں ہیں جو اب منڈ ہو رہے ہیں لیکن it doesn't matter سعودی عرب آن بورڈ رہے گا تو افغانستان کا جو اب ویڈرال ہے یو ایس کا اور نیٹو فورسز کا جس کا اعلان جو بائیڈن نے کر دیا اور طالبان نے ابھی سی سپائر بھی کیا ہے تین دن کا تو اس کا مطبع ہے کہ طالبان اس سارے بم دماغوں میں ملوث ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی گیس کرتی ہیں آپ کے سعودی عرب میں اس ملاقات کے دوران ہمارے آرمی سٹاف کی چیفدہ آرمی سٹاف کی یا ہمارے پرائم منسٹر کی کوئی افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی اس سلسلے میں کیا گیس ہے آپ کا دیکھئے بات تو میں نہیں کہہ سکتی کہ سلسلے میں بات ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ یہ بات سامنے نہیں آئی کہ میٹنگ میں یہ والی بات ہوئی ہے نہیں لیکن یقینی بات ہے جب پرائم منسٹر وہاں پر پہنچے ہیں اور خاص طور پر آرمی چیف اس سے پہلے تین دن جو وہاں پر رہے ہیں اور اس کی فوری بات آپ دیکھیں جب آرمی چیف واپس آئے ہیں تو اسی دن شاید اس سے اگلی صبح وہ افغانستان چلے گئے یہ ہو نہیں سکتا کہ بات ہوئی نہ ہوئی ہو اور جبکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جنرل بلال اکبر بھی وہاں پر ہیں اور جنرل راہیل شریف بھی وہاں پر ہیں تو یقینی بات ہے کہ سعودی ریبیا ان تمام حالات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے اور کسی بھی ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کہے گا تو سعودی ریبیا پاکستان کا ساتھ دے گا اس حوالے سے لیکن جو افغانستان کے ویڈرال کی صورتحال ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بے شک امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی تمام ٹروپس روے لے جائے گا لیکن تمام ٹروپس تو تب بھی جانے سکتی اس وقت جو سیچویشن ہے امریکہ کو کچھ نہ کچھ تو یہاں پر وہ کرنا پڑے گا اور پھر میں دیکھ رہی تھی یہ جو آپ نے بات کیا بھی میرا خیال ہے کل کے روزی جو سہیل شاہین ہیں طالبان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے ایک کچھ ٹویٹس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو طالبان لیڈر میسیج یہ ہیش ٹیک تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹیلیکچولز کالرز اور ایڈوکیشنس جو ہیں ان کی ضرورت ہے افغانستان میں اور وہ آ کر جو ان کو کام کرنا چاہیے پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو بہت حیران کون تھی انہوں نے ایسے ٹویٹس کی میسیج کی وہ تو وہ ہیں کہ اس وقت جو افغانستان میں ہو رہے ہیں انہوں نے سکولز کی بات کی تعلیم کی بات کی چار ہزار سکولز تو لڑکیوں کے انہوں نے پاکستان میں بچیوں کے گرائے تھے اور افغانستان میں بھی جو آپ جانتے ہیں خواتین کی صورت ہے اس صورتحال میں ان کی یہ ٹویٹس بہت عجیب و غریب ہیں لیکن اگر ایسا ہے وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ نہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ امریکہ جو ہے وہ واپس چلا جائے وہاں سے اور وہ خود اپنی حکومت بنائیں اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن اس سے صرف میرا خیال ہے کہ ٹویٹس کرنے سے صرف کہہ دینے سے میسیجز سے ایسا نہیں ہوگا ان کو ایسا کر کے دکھانا ہوگا اور جو وہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو جن حملوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جتنی کیجوالٹیز ہوئی ہیں کیونکہ افغانستان میں اس وقت طالبان یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ چلا جائے تو پھر ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب اس وجہ سے تو ظاہر ہے کہ مزید حالات خراب ہوں گے ٹھیک ہے رہی آپ یہ خیر اپنی جگہ پہ بڑی کامپلیک صورتحال ہے اس پہ آنے والے دنوں میں ہم اور تیزیہ آپ کے ساتھ کریں گے لیکن میں یہ خاص طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک چیلنج ہے کہ کس طرح ان کا انفلوینس یا رشتہ داری یا تعلق داری ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے جو کہ پہلے ان کی بہت ہوا کرتی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کو پاکستان سے بہت سارے گلے ہیں اسامہ بن لادن کی جس طرح وہاں سے ایک طرح سے دریافت ہوئی اور بہت سارے ان کو ڈبل فیس کے گلے ہیں اس ساری روشنی میں ہمیں لگتا ہے کہ سعودی عرب امریکنز اور پاکستان کے بیچ میں ایک بریج کا کردار تا کر رہے ہیں ہم یہ بات کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو امریکن بریفنگ بھی وایہ سعودی عرب ملتی ہے تو بیچ میں یہ ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی تعلقات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے تو اس دورے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن انڈنسٹریشن کے ساتھ جو ایک وایہ سعودی عرب تعلق داری ہے وہ بحال ہو جائے گی اور اس کا کیا فائدہ ہوگا یا اس کا کیا پرسپیکٹب ہو سکتا ہے جی یہ جو آپ نے بات کی بلکل صحیح کہا کہ ہمیشہ اگر کوئی اشارے وہاں سے ملنے ہوتے تھے تو وہ سعودی عرب کے ذریعے پہنچتے تھے یہاں تک لیکن اب آپ اس کو وائس ورسا بھی سمجھ لیجئے کہ اب ان کو اگر کوئی اشارے ملنے ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے استعمال کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات کچھ کشیدہ رہے بائیڈن ایڈمینسٹریشن اور بائیڈن نے جو بیان دیا جو بائیڈن نے پریزیڈن نے سلمان جو ولی ہے ان کے حوالے سے تو اس وقت تو بہت کشیدہ حالات ہو گئے تھے تو یہی وجہ ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ آپ جانتے ہیں جو ولیت محمد بن سلمان ہیں ان کے جو سیکیورٹی کی تھی صورتحال وہ تمام امریکنز بھی دیکھ رہے تھے اور خاص طور پر ابھی پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ان کی مزید سیکیورٹی جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اور زیادہ انہوں نے مضبوط کرنے کی کوشش کیے سے جو حالات قراب ہو گئے تھے اور جب خوشوگی کی بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا بہت ایسی سٹیٹمنٹس آئی تھیں پریزیڈن بائیڈن کی طرف سے کہ بہت ان کے لیے الارمنگ تھی وہ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاید جو پاکستان سے ایک ناراضگی کے بینہ پر سیکیورٹی شاید اگر ہٹائی تھی تو وہ اس کو دوبارہ سے پاکستان کی طرف لے آئے ہیں یعنی پاکستان اب اس میں شامل ہے اور سیکیورٹی ان کی دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی فورسز کی حوالے سے پاکستان بہت سی اس میں مدد کر رہا ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ پہلے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرف سے بھی جو ہے اگر سعودی ریبیا سے بھی انہوں نے کچھ کروانا ہو یا کچھ کہنا ہو تو شاید ان کو پاکستان کو کہنا پڑے کہ آپ یہ بات کہہ رہی جئے تو یہ ایک بڑا ایک دلچسپ پرائنگل سے بن رہا ہے جس میں ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف پاکستان اور سعودی ریبیا کہ تینوں نے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے کیونکہ آپ یہ بھی یاد رکھئے گا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ سعودی ریبیا سے تعلقات ایسے خراب کر لے کہ تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں میرا نہیں خیال سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اتنا خطرہ امریکہ بھی مول نہیں لے سکتا اور سعودی ریبیا بھی اس سے تعلقات اچھی رکھنے چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تینوں کنٹریز جو ہیں شاید وہ اس وقت ایک دوسرے کے لیے مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے استعمال ایک دوسرے کو کر رہے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ نے اس تکون کی بات کی میں آپ پانچ کونوں کی طرف آخر میں آؤں گا اس میں امریکہ سعودی عرب چائنہ پاکستان اور بھارت اگر آپ ان پانچ کونوں کو دیکھیں تو میں یہ سمیتا ہوں آپ نے بالکل درست کہا کہ ممکن نہیں سعودی عرب کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خطرناک حد تک کشیدہ ہوں یہ بہت چھٹ چھٹی باتیں ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کاسمیٹک باتیں ہیں جو امریکن ایڈمیسٹریشن نئی کو کرنا ہی پڑ رہی ہیں ادروائز ان کے بہت سارے مفادات کہ چین کے ساتھ سعودی عرب کو سوائے تیل بیچنے کے علاوہ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے اور امریکہ اگر پسند نہیں کرے گا سعودی عرب کا چین کے ساتھ جانا تو سعودی عرب کسی صورت بھی چین کے ساتھ نہیں جائے گا بھارت کے ساتھ جو مجھے نظر آ رہا ہے سعودی عرب کے گلف سٹیٹس کے تعلقات پہلے بھی خراب نہیں ہوتے تھے اب تو بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اس کا نقصان پاکستان محسوس کرتا ہے اور پاکستان کو واضح طور پر میسج مل رہا ہے کہ ایڈا کاسٹ آف انڈیا وہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو میں چین کا آخری پوائنٹ آپ سے دسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ دیں کہ سعودی عرب جیسے شروع میں آپ نے بھی کہا کہ سعودی عرب چین کے ساتھ اپنی پیار کی پینگے تیل بیچنے کے علاوہ بھی بڑھانا چاہے گا امریکن کاسٹ پہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے بڑھانا تو چاہ رہے ہیں اس کی وجہی ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کا مال دوسرے ملک میں جائے اور تیل کی جو آپ نے بات کی بلکل اچھا صرف سعودی عرب ہی نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں آپ ایک سٹریٹیجی کی اگر ہم بات کریں تو جو چائنہ ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا بہت سٹرونگ لائے ہے چائنہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے اور اپنے آپ کو سوپر پاور ثابت کرنا یہ بنا کر دکھانا ہے تو اس کی بیچ تو ہرڈل جو سب سے بڑی ہے وہ امریکہ ہی ہے تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ بجائے اس کے جو سعودی عرب ایک موقع ایسا ملا کہ سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ سے اگر کشیدہ ہوئے تو یقیناً چین یہ چاہے گا کہ یہ کشیدہ ہی رہیں یہ جو ہیں یہ اس طرف کھینچ کر لیں آئیں تو وہ کس سے یہ کروا پائے گا پاکستان سے تو میرا خیال ہے کہ چائنہ یہی چاہتا ہے کہ تعلقات جس طرح اور کوئی بھارت کی پورڈر پر اگر چائنہ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کوئی بہت خوشی سے میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس بنا پر وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہاں سے جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے پاکستان کے اور جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی اسی پول میں رہے اور یہ جو ہیں چائنہ کے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کی سٹرنٹھ بڑھتی جائے اور امریکہ کو جو ہے اس سے نقصان ہو تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ سے وہ تھوڑا سا ہڑ جاتا ہے سعودی عرب تو اس کا تو ایک بہت بڑا وہ چلا گیا نا لیکن یہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے یہ ہم کہہ تو سکتے ہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں کہ ہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی سٹریٹیجی بنی جا رہی ہو یا ہو لیکن یہ اتنا آسان نہیں سے میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گا بہت ہی آخر میں آپ نے اشارہ دیا اس پر مقتصر بات کیجئے کہ آپ کو یہ خدشہ نظر آتا ہے کہ امران خان کی سرکار گرنا جائے یا خود ہی وہ اس سارے میس سے باہر نہ آنا چاہیں اس کی کیا صورتحال ہے کتنے امکانات ہیں پہلے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید ایسا نہ ہو خان میرا نہیں خیال کہ جب تک وہ آخری کیل تابوت میں نہیں ڈھنگ جاتی جس کی بنا پر ان کو یہ لگے کہ نہیں اب تو کرنا ہی پڑے گا اس وقت تو وہ یہ قدم اٹھائیں گے لیکن ان کے یہ بات کہنے سے کہ کچھ دن پہلے تک جو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے کوئی بات نہیں تری سیونٹی کی ہمیں اتنی وہ نہیں ہمیں تو وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مطلب کچھ جو جنرلسٹوں سے ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی کچھ ایسے اشارے ملے اس کے علاوہ جو بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے بات چیت ایسی ہو رہی گی کہ کچھ جو سیز فائر ہے اب وہ رہے اور یہ تمام جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جنگ کے جو ہیں وہ آئندہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں اور ایک لمبا پیس پروسس چلے لیکن حکومت کی طرف سے اس کے بر خلاف ایک ایسی بات کہنے سے کہ جس سے یہ پیس پروسس جو ہے وہ ڈیریل ہو سکتا تھا تو ایسا لگا کہ نہیں لیکن اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نہیں ہم نے تو جو ہے وہ ہم جب تک امران خان کی پرائیم منسٹر کی اگراب سٹیٹمنٹ دیکھے تو ان کی آج کی بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جہاں پر ہم پانچ اگست کو کھڑیتے وہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیکڈور ڈیپلومیسی چل رہی ہے دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا اداروں کے درمیان تو یہ اس کے اگنسٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ تو اس کا مطلب شاید ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں سمبلیز ڈیزولف کر دوں گا اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لوں یا یہ کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے کیا کی آگے چل کے مجھے بوٹ لینا ہے تو یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ یہ شامل ہے اس کے اندر اور یقینی بات ہے کہ حکومت کو اس وقت کافی مشکلات ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ معاشی صورتحال ایسی ہے دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ تگڑی ہے اس کے باوجود کہ ان کو ہر طریقے سے ہر حربہ آزما لیا گیا ہے لیکن پھر بھی بہت بڑی مشکل سامنے کھڑی ہے تو اس میں ایک فارمولا شاید ہمیں جو آگے نظر آئے کہ جہانگیر ترین گروپ اور جو پی ایم ایل این اور جو پیپلز پارٹی ہے شاید ان کو ملا کر جو ہے وہ کوئی ایسا سیٹ اپ لانی کی کوشش کی جائے کہ جس میں جس کی وجہ سے شاید وہ جو اگلے کچھ سال ہیں وہ گزر پائیں اور اس کے بعد ظاہرہ کے الیکشن کا سسٹم ہو اور جو بھی ہو تو یہ سب کچھ اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ علیہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اہم جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے اس پہ ہمیں اگاہ کیا ہم مشکور ہیں آپ کے اور آپ کا وقت آنے والے دنوں میں بھی لیتے رہیں گے بات چیت سنڈے تھے آپ لاہور سے سیزن جنرلس آلیا شاہ کی آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور آلیا شاہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تاک ٹی وی پہنچ 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 پہنچ